موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیسوں پہ سو رہا تھا کورونا سے پہلے جو سر اس کا بھی جھکا دیا اب کے ادھار نے گناہ کے وقت دل یہ مانتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور اس کا بدلہ ملنے والا ہے مگر ہمارے دلوں کے ریموٹ اس وقت شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے انسان کتنا ہی زیرت نگاہ معاملہ فہم کیوں نہ ہو زندگی میں کچھ نہ کچھ فستاوے اس کے حصے میں ضرور آتے ہیں اگر انسان جان سکے کہ آج سے چند سال بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو یقیناً آج ایک بہتر فیصلہ کر سکتا ہے زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو آئینہ اور سایہ کی طرح ہو کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ فرمی ساتھ نہیں چھوٹا برکہ اندرونی خوبصورت کے لئے خود محنت کریں ورنہ گھر والے تو قبر کے باہر ماربل لگوا کر آپ کو بھول جائیں ماں باپ کی عزت کریں یہ اللہ کا وہ تحفہ ہے جو دوبارہ نہیں ملتا مشین کو اگر زنگ لگ جائے تو پرزے شور کرنے لگ جاتے ہیں یعنی آواز کرنے لگ جاتے ہیں اور عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان و حضور بولنے لگ جاتے ہیں بیٹیوں کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ عقل مند بنو تمہیں دوسری کے گھر جانا ہے کیونکہ بیٹوں کو کیوں نہیں کہا جاتا کہ عقل مند بنو وہی تمہارے لئے گھر چھوڑ کر آئے گی پتہ ہے ہم جیسے لوگ عداس کیوں رہتے ہیں کیوں خوش نہیں رہا پاتے کیوں گھڑ گھڑ کے مر کے جیتے ہیں کیونکہ ہم سب کی پرواہ کرتے ہیں کیونکہ ہم سب کی پرواہ کرتے ہیں رشتے کو ٹوٹھنے سے بچانے کے لئے خود ٹوٹ جاتا ہے رشتوں کو استعمال نہیں کرتے ہیں ان کی پرواہ کرتے ہیں ان کو اہمیت دیتے ہیں ان کی لئے جینے کی چاہم کے خود کیلئے جینا بھول جاتے ہیں اپنے حصے کی خوشیاں بھی ان پر لٹا دیتے ہیں ہر لمحہ اسی در میں راتے ہیں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے وہ نہ روڑ جائے وہ نہ چھوڑ جائے اسی کشم کشم زندگی گزر جاتی ہے ہم جو سب کا دل رکھتے ہیں کیا ہم دل نہیں رکھتے ہیں ہم انسان ہیں خرشتے نہیں مگر ہر لمحہ کوشش کرتے ہیں سب کچھ قائم رہے گلا نہیں ہے شکوا نہیں ہے کسی سے بھی کیونکہ ہم بنائے ہی ایسے گئے ہیں ہمارا دن ایسا بنایا گیا ہے ذرا سی چوٹ پر درد شدد اختیار کر جاتا تعلق بھی اتنے عجیب ہوتے ہیں کبھی بے سبب توڑے جاتے ہیں اور کبھی چھوڑے کی بڑی وجہ بھکر بھی بھائے جاتے ہیں عورت کو مرد کے سامنے کے بھی موچا نہیں بولنا چاہیے یہی وہ بندہ ہے جو آپ کی روزی روٹی کے لیے گھر سے باہر ظلیل ہوتا ہے اور اکثر گالیاں بھی سنتا ہے ایک آپ پر اس کی بنانی ہوتی ہے کر لینے دیں مردے کو بادشاہ بنا کر دیکھ لیے مل کا خود بن جائے گی کچھ درد کچھ لوگ اور کچھ وعدے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان نسان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے ہیں الفاظ تو بہت ہے محبت بیان کرنے کے لیے پر جو خاموشی نہیں سمجھ سکتا وہ الفاظ کیا سمجھے گا میری چکو میری خاموشی کو میری ہار مت سمجھو میں اپنا فیصلے اپنے رب پر چھوڑ دیتا ہوں خاموشی میں ہی راہت ہوتی ہے لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے خاموشی عبادت کا پودا ہے جس کا فل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے اللہ کے راستے میں گزرنے والی ایک صبح و شام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بڑھ کر ہے یہ دنیا دار العمل ہے یہاں صرف عمل کا صلاح ملتا ہے اللہ تعالی لباس رنگ و نسل کو نہیں دیکھتا بلکہ عمال کو دیکھتا ہے سوچو وہ رب کیسا ہوگا جس کے ناموں میں ہی تمہارے ہر سوال کا جواب ہے فرستوں کو تیرے آگے جھکایا ہے رب نے تجھے اسرف مخلوقات بنایا ہے رب نے فکر نہ کرے لوگ گھج جائیں گے مگر اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی اور لوگوں کی زیادتی پیسوں پہ سو رہا تھا کورونا سے پہلے جو سر اس کا بھی جھکا دیا اب کے ادھار میں پوچھا حال شہر کا تو سر جھکا کے کہا لوگ تو زندہ ہے زمیروں کا پتا نہیں باپ سوہد یا پھر ایک مرد صرف پیسہ کمانے واری مصیم نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اس سے تحفظ کے حساس جورے ہیں یہ ایک سائے کے مانند ہے جس کی تپس بھی ضرورت پرنے پر ریشمی حرارت کا احساس دلاتی ہے جو کہ زندگی کے لیے ضروری ہے خدارہ ان کے جذبات بھی سمجھیں کائنات کا پورا نظام ہی محبت کا عقاس ہے پھر بھی نہ جانے کیوں محبت پر لوگوں کی سوچ صرف مرد اور عورت کے تعلق تک محدود ہو جاتی ہے اگر کسی کی شخصیت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیسے گفتگو کرتا ہے زد سے حاصل کی جانے والی کوئی بھی خواہش کبھی خوشی نہیں دیتی بین اصل لوگوں کی سب سے بری نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم جتنی انہیں عزت دوگے وہ اتنی تمہیں تکلیف دیں گے